نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھے جگہوں پر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کا احتمام فرما ہے کیا ہیں یہ چھے جگہ ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنی دعاوں کی قبولیت کی فکر میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسوہ اور نمونہ اپنانا ہے جب ہم حج جیسی عظیم سعادت سے ہم کنار ہوں تو ہمیں ان کا خاص خیال کرنا ہوگا کیونکہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی اس کا احتمام نہیں کیا بلکہ اس کی عظیم اہمیت کے پیش نظر آپ نے اس کا احتمام کیا عام دعایں ایسے نہیں پڑھیں بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے آپ نے دعایں مانگیں اور کافی دیر دیر تک لمبی دعایں آپ نے فرمائیں یہ چھے جگہیں کون کون سی ہیں نمبر ایک صفحہ پہاڑی پر جب صحیح کرنے کے لئے حاجی کہاں جاتا ہے صفحہ پہاڑی پر چڑھتا ہے اور صفحہ پہاڑی پر چڑھ جانے کے بعد قبلہ کی طرف یعنی جو خانے کعبہ ہے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اپنا موہ خانے کعبہ کی طرف کرتا ہے بعض جگہوں سے خانے کعبہ کی شکل نظر آتی ہے اور اکثر جگہوں سے نظر نہیں آتی ہے تو ایسے ہمیں وہ کیا کرتا ہے نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کی روشنی میں کہ وہاں کچھ اذکار ہیں وہ اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں کچھ دعائیں کچھ اذکار اور اٹھا کر کے دعا مانگتے ہیں پہاڑی پر تین اور لمبی لمبی دعائیں نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں صفحہ پہاڑی پر جو کام آپ نے صفحہ پہاڑی پر کی تھی جب مروہ پہاڑی پر صحیح کرتے ہوئے پہنچے وہاں بھی اور خوب لمبی دعا اپنے فرمائی ہیں اور ہر بار جسے سات چکر لگانے ہیں صحیح کے تو ساتوں چکروں میں نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا احتمام فرمائے یعنی کی ایک بار کر لیا اور کام پورا ہو گیا ہر چکر کے اندر نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاص احتمام فرماتے رہے یہ بڑی عظیم جگہ ہے جس میں نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا احتمام کیا اور ہمیں بھی اس کا احتمام کرنا چاہیے تیسری جگہ کون سی تاریخ ہے مینہ سے نکل کر میدانِ عرفات کی طرف جانا نو تاریخ آٹھ تاریخ کو مکہ مکرمہ سے نکل کر آٹھ کی صبح میں مینہ کی طرح روانہ ہوتے ہیں اور مینہ میں آٹھ تاریخ کی زہر اثر مغرب احشاء مینہ میں پڑھتے ہیں اور نو تاریخ کی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد عرفات یہ نو تاریخ اس نو تاریخ کو نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات کے میدان میں پہنچے عرفات کے میدان میں جب نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو زوال سے پہلے نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے عرفات کے میدان میں زوال سے پہلے آپ پہنچے تھے یعنی ابھی زہر کا وقت شروع نہیں ہوا تھا آپ نے خطبہ دیا اذان دی گئی تو خطبہ جو آپ نے دیا یہ خطبہ زوال سے پہلے شروع ہو کر اور زوال ہوتے ہوئی اذان دی گئی پھر اقامت ہوئی دو رکعت آپ نے اثر کی نماز پڑھائی ان سب چیزوں سے زہر اور اثر کی نماز بھی ہوگی جماع تقدیم کے ساتھ دو دو رکعت عرفات کے میدان میں اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سے اور سورج کے غروب ہونے تک کا یہ جو وقت ہے یہ آپ نے لوگوں کو اپنے رب اور اپنے مولا اپنے پیدا کرنے والے کیلئے خاص کر دیا کہ رب کریم سے دعا کی جائے اور اس جگہ کی دعا اللہ رب العالمین کو بہت پیاری ہے اللہ کو بہت عزیز بندے کی وہ دعائیں جو اس میدان کے اندر کرتا ہے عرفات جیسے عظیم الشان میدان کے اندر اور اسی لئے اس روز اللہ رب العالمین بندوں سے قریب ہوتا ہے آسمان دنیا پر آتا ہے اور اس قصد کے ساتھ اپنے بندوں کو گناہوں سے جہنم سے آزاد کرتا ہے شیطان مہین اور عرفات کے میدان کے سارے کے سارے لوگ رب کریم سے لو لگانے کے لئے فارغ ہوتے ہیں مکمل طور پر کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ ان کے اور ان کے رب کے بیچ میں ایسا نہیں ہے کہ رکاوٹ ڈالنے کے لئے باقی ہو اس لئے پوری خوشو اور خضو کے ساتھ پوری احتمام کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین کے حضور اور اس کی بارگاہ ہمیں اپنی ندا اپنی آواز اپنی دعائیں پیش کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور خوب دعائیں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کر کے رب کریم سے آپ نے خود دعائیں فرمائیں تو اس کا احتمام کرنا اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم الشان نمونہ ہے جو اس مبارک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتمام کیا اور یہ سب سے عظیم چیز ہے فرض نماز کی ادائیگی کے بعد جو بندے کو وہاں پر کرنے کی ضرورت ہے بہت سارے لوگ اس سے غافل ہو جاتے ہیں اس کام سے فراغت کے بعد جب سارے کے سارے لوگ مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں رات مزدلفہ ہی میں گزارنی ہے مغرب اشاء کی نماز مزدلفہ ہی میں پڑنی ہے اور مزدلفہ کے مقام میں پہنچ جانے کے بعد نماز سے فراغت کے بعد لوگوں کو آرام کرنا ہے سو جانا ہے اور فجر کو اولے وقت میں پڑھنی ہے نساء کے عبداللہ بن وسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تذکرہ کیا کہ آپ نے وہاں فجر کی نماز ایسے اول وقت میں پڑھی کہ آپ اتنے اول وقت میں نہیں پڑھا کرتے تھے اس قدر آپ نے فجر کو اول ترین وقت کے اندر پڑھنے کے آپ نے کوشش فرمائی نماز سے فراغت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاعر حرام جو مزدلفہ ہی کا قصہ ہے مشاعر حرام میں کھڑے ہو کر کے آپ نے خوب لمبی دعا فرمائی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کر کے اور کہا عرفہ کے بارے میں بھی کہا مزدلفہ کے بارے میں عرفہ کے بارے میں کہا میں یہاں میں نے یہاں وقوف کیا ہے اور پورا عرفہ یہ وقوف کرنے کی جگہ ہے مزدلفہ کے بارے میں صبح کے وقت میں آپ نے کہا وقفتو ہاہونا و مزدلفتو کلوہ موقف میں نے اس جگہ وقوف کیا ہے اور مزدلفے کی جو کشادگی ہے کہیں بھی حاجی اگر موجود ہے تو وہاں پہ وقوف کرتے ہوئے رب کریم سے دعا اور مناجات کریں یہ سلسلہ جاری رکھا فجر کے بعد سے یہ سلسلہ جاری رہے گا کافی عرصے تک اس سلسلے کو حاجی قائم رکھتا ہے جیسا کہ نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کتنی جگہ ہو گئے چار چار ہو گئے چار ہو گئے نمبر ایک صفحہ پاڑی پر نمبر دو مروہ پاڑی پر نمبر تین عرفہ کے مدن نمبر چار مزدلفہ کے میدان میں فجر کی نماز کے بات اس لئے کہ مزدلفہ کے میدان میں رات ہی میں وہ پہنچا ہے لیکن کس وقت فجر کی نماز کے بعد یہ دعا کرنی ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا تو جتنا بھی چاہے کریں لیکن نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے چیز کا خاص احتمام فرمایا اس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں یہ چار جگہیں ہوئیں پانچوی جگہ گیارہ تاریخ ذلہ جا کی بارہ تاریخ تیارہ تاریخ ان تین تاریخوں کو یاد رکھیں گیارہ ذلہجہ بارہ ذلہجہ اور تیرہ ذلہجہ ان تینوں دنوں کے اندر نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنکری مارنے کے لئے جمرات کو کنکری مارنے کے لئے جمرات کو لوگ شیطان کہتے ہیں اور اس نام کا اتنا ریاکشن لوگوں کے ذہن و دماغ پر رہتا ہے کہ پوری قوت کے ساتھ اس کے ساتھ شیطان ہی جیسا معاملہ کرتے ہیں اور جو معاملہ ان کی طرف سے ہوتا ہے اسے دیکھ کر کے شاید شیطان بھی خوش ہو کہ وہ اسے شیطان سمجھ رہے ہیں جو عبادت کی جگہ ہے یہ عبادت کے طور پر مشروع ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسے مار مار کر کے ہم زندہ نہیں جانے دیں گے سلامت نہیں رکھیں آج اس کی بھرکس نکال کر کے چھوڑیں گے اس طرح کے تصورات اس نام سے جو شیطان کا نام ہے جمرات کو شیطان سے تعبیر کر کے اور اسی تصور کے ساتھ جا کر کے کنکریاں مارتے ہیں یہ ایک عبادت ہے جیسا کہ عبداللہ بن عباس صلی اللہ عنہ فرماتے ہیں انما جعل الطواف بالویت والسعی بین الصفا والمروہ ورمی الجمار لئقامت ذکر اللہ رب کریم کے گھر کا طواف صفا والمروہ کے درمیان کی سعی اور جمرات کو کنکریاں مارنا اس لئے مشروع ہے تاکہ اللہ کی ذکر کو قائم رکھا جائے اللہ رب العالمین کی ذکر کو قائم رکھ سکے اس لئے ان سب چیزوں کو مشروع کیا گیا ہے تو یہ سب عبادت ہے اس کا نام جمرہ ہے جمرات اس کی جمعہ ہے تو وہی نام اس کا باقی رہنے دیں اس کا نام شیطان ذہن میں نال ہے تاکہ ہمارا موقف عبادت سے کسی اور طرف چلا جائے اور ہمارے عمال یوں ہی اکارت چلے جائے خیر تو ان تین تاریخوں میں کون کون سی تاریخ گیارہ ذلہجہ بارہ ذلہجہ اور تیرہ ذلہجہ دس ذلہجہ کا منہ نام نہیں لیا دس ذلہجہ کو بھی کنکری مارنی ہے لیکن دس ذلہجہ کا منہ نام نہیں لیا ہے اس لئے دس ذلہجہ کوئی نہ سنجھا کہ میں غلطی سے میں بھول گیا اس کا نام لینا تو گیارہ بارہ اور تیرہ ان تین تاریخوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جگہوں پر ہاتھ اٹھا کر کے خوب دعائیں فرمائی ہیں وہاں کتنے جمرات ہیں کل تین جمرات ہیں پہلے جمرے کا نام ہے جمرت الدنیا چھوٹا جمرہ چھوٹا جمرہ اور دوسری جمرے کا نام ہے جمرت الستوہ بیش کا جمرہ اور تیسری جمرے کا نام ہے جمرت العقبہ سب سے بڑا جمرہ تو یہ ترتیب سے تین جمرات ہیں سب سے چھوٹا پھر بیش چھوٹا پھر سب سے بڑا یہ تین جمرات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین دنوں کے اندر جب ان جمرات کو کنکری مارنے کیلئے آپ آگے بڑھے تو پہلا جمرہ اور دوسرا جمرہ جمرت الستوہ اور جمرت الستوہ ان دونوں جمرات پر سات کنکریاں مارنے کے بعد آپ قبلہ کی طرف آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر آپ نے خوب لمبی دعائیں کی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے 21 جمرے کے بعد چھوٹے جمرے کے بعد پہلا جمرہ پہلے نمبر کے جو جمرہ ہے جمرت الستوہ اور وہی معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد والے جمرے کے ساتھ کیا جمرت الستوہ وہاں بھی سات کنکریاں مارنے کے بعد آپ قبلہ کی طرف آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے آپ نے دیر تک دعا فرمائی اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ نے اٹھایا کل کیتنے ہو گئے یہ کل چھے جگہیں ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب دعائیں فرمائی ہیں گویا کہ اس کے بعد جو تیسرا جمرہ ہے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی ہے جو سب سے بڑا جمرہ ہے نہ تو دستاریخ کو دعا کی نہ گیارہ کو نہ بارہ کو نہ تیرہ کو اس جمرے کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی ہے تو یہ کل چھے جگہیں ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاوں کا خاص احتمام کیا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کیا ہے دعا کرنے والا بندہ حج جیسے عظیم الشان فریضے کو عدا کرتے بھی دعائیں کرتا ہے یقیناً وہ دعاوں سے اس عظیم عبادت کو آباد کرے اور ان خاص اوقات میں اور ان خاص جگہوں میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر چلتے بھی زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں موسیقا